بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل آج میں بنانے جارہی ہوں کٹی میٹی املی کی چٹنی جس کو ہم یوز کر سکتے ہیں دہی وڑوں میں جسے ہم چارٹ کے اوپر یوز کر سکتے ہیں بہت ہی زیادہ مزی کا ٹیسٹ آتا ہے تو آپ نے اس کے لئے کیا کرنے میں نے ایک پیکٹ جو ہے نا وہ پاو کے قریب املی لیے اور اسے میں نے بگو کے رکھ دیا توڑی دیر کے لئے میں اسے بگو ہوں گی اور باقی پروسس ہم بعد میں کریں گے اپنے آرام سے اس کو بیس تیس منٹ بگو کے تو توڑی دیر کے لئے بھول جانا ہے اور اس کے بعد کیا کرنا ہے کہ ہلکی آنچ پر اس کو رکھ دیں بوائل ہونے کے لئے اور تقریباً بیس تیس منٹ اس کو پھر سے بوائل کیجئے اس کو چان لیجئے اس طریقے سے آپ نے پانی اس کا نیچے لے کے جانے نیچے کوئی بردن نہ رکھ دیں اور اوپر سے آپ نے تھوڑا تھوڑا پانی ایٹ کرنا ہے تاکہ پلپ جو ہے نا وہ کمپلیٹلی نیچے چلا جائے یہ دیکھئے پلپ نیچے چلا گیا ہے اور یہ ہم نیچے سکارٹ کر دیں گے اس میں آپ کوئی ٹیسٹ نہیں رہا اور یہ دیکھئے سارا پلپ اور اس کو ہم پہنگ دیں گے اچھا پلپ کو دوبارہ سے میں نے گیس کے اوپر رکھ دیا بھر کے 1 ٹی سپون میں نے گارلک پیسٹ ڈالے اگر آپ چاپڈ ڈالیں گے نا گارلک تو زیادہ مزے کا لگے گا میرے پاس نہیں تھا تو میں نے پیسٹ ڈال دیا اور میں اس میں بلیک سالڈ ڈال رہی ہوں ہاف ٹی سپون زیرہ بھر کے 1 ٹی سپون ڈالا میں نے اور 1 ٹی سپون ہی سالڈ یا پھر اکارنگ ٹیسٹ ڈال دیا اچھا میں چینی نہیں ڈال دیا چینی ڈال دیا تو 2-3 ٹی سپون ڈال دیا میں گھڑ ڈال رہی ہوں اور گھڑ میں ایک ڈال رہی ہوں اور یہ جو مرچ ہوتی ہے یہ میں نے ہلکی سے ڈالیا کیونکہ میں نے جاری کے زیادہ مرچوں بنے آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کیجئے اور لال مرچ بھی میں نے 1 ٹی سپون ڈال لیا اچھا آپ اپنے مکس مکس کرتے رہنا ہے کیونکہ ہم نے اس میں میٹھا گھل ڈال ہے یا گھڑ یا چینی ڈالیں گے تو پھر اس کے بعد یہ سائٹس پہ لگنا سٹارٹ ہوگا تو اس کے بعد آپ نے اس کو ٹوڑی ٹوڑی در بعد مکس کرنا ہے اور ہماری بہت ہی مزیدار سی ٹیمی ٹیم لے کی چٹنی تیار ہے ای ہوپ آپ کو اچھی لگی ہوگی تھینکیو سو مچ فور واشنگ اللہ حافظ